ازاد کشمیر کے دارالحکومت مزفراباد سے میں ہوں عمران مسیم آج کے اس وی لاکھ میں مزفراباد کی سات نشستوں کے حوالے سے بڑی دلچسپ اور اہم معلومات آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے ایک تو آپ ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ مزفراباد کی سات نشستوں پر کتنے امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کس سیاسی جماعت کے امیدوار کا کونسی سیاسی جماعت کے امیدوار کے ساتھ کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے تحریک انصاف کی مزفراباد میں کیا پوزیشن ہے تحریک انصاف کے امیدواروں کی کامیابی کے کتنے زیادہ امکانات موجود ہیں اور مزفراباد کی سات نشستوں پر نون لیک اور پاکستان پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے نون لیک اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی کامیابی کے کتنے امکانات موجود ہیں یہ ڈیٹیل آپ ناظرین کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ دوہزار سولہ کے انتخابات میں مزفر آباد کی ان نشستوں پر کس امیدوار نے کتنے مارجن کے ساتھ کامیابی حاصل کی تھی یہ جو اداد و شمار ہیں یہ جو حقائق ہیں جب آپ ناظرین کے سامنے ہم رکھیں گے تو آپ ناظرین کے لیے بڑی آسانی ہوگی آپ ناظرین یہ فیصلہ کر پائیں گے کہ دوہزار اکیس کا مزفر آباد کی سات نشستوں پر جو الیکشن ہونے جا رہا ہے مزفر آباد کی ان سات نشستوں پر کس امیدوار کی کامیابی کے امکانات موجود ہیں یہ ساری ڈیٹیل شیئر کرنے سے پہلے میں آپ ناظرین کو مزفر آباد کی سات نشستوں کے حوالے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ مجموعی طور پر مزفر آباد کے ان سات حلقوں میں پانچ لاکھ پینتیس ہزار ووٹرز جو ہیں وہ اپنا حق راہ دہی استعمال کریں گے پانچ لاکھ پینتیس ہزار ووٹرز میں دو لاکھ پانیوے ہزار ووٹرز جو ہیں وہ مرد حضرات کے ہیں اور دو لاکھ بیالیس ہزار ووٹرز جو ہیں وہ خواتین کے ہیں الیکشن کمیشن کے جانب سے مزفر آباد کے ان سات حلقوں کے لیے نو سو نواسی پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے مزفر آباد کے ساتھ حلقوں کے لیے تیرہ سو انچاس پولنگ بودھ بھی قائم کیے ہیں مزفر آباد کے پہلے حلقے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مزفر آباد کا جو پہلا حلقہ ہے اسے لے ٹوئنٹی سیمن کہتے ہیں لے ٹوئنٹی سیمن میں پی ٹی آئی کے امیدوار میر اتیک ہیں نون لیگ کی امیدوار ہیں نورین آر ایف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں سردار ایوب جو مزفر آباد کے ازاد حلقے ہیں جو ازاد رائے رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دوہزار اکیس کے انتخابات میں پیپلز پارٹی یعنی پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں سردار ایوب اور پی ٹی آئی کے امیدوار میر اتیک کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے بڑا ٹف جو ہے وہ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اگر دوہزار سولہ کے الیکشن کی بات کی جائے تو دوہزار سولہ کے الیکشن میں مسلمک نواز کی جو امیدوار تھی خاتون امیدوار نورین آر ایف جو ہے وہ انیس ہزار ووٹ لے کے اس حلقے سے کامیاب ہوئی تھی اور دوسرے نمبر پر جو آئی تھی اس وقت میر اتیک تھے جو مسلم کانفرنس میں شامل تھے اور دوسرے نمبر پر آئے تھے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں میر اتیک اس وقت وہ میونسپل جو ہے وہ مسلم کانفرنس میں شامل تھے اس حلقے میں مجموعی جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ ستاسی ہزار سات سو چھے ہے جس میں ارتالیس ہزار سے زائد ووٹر مرد حضرات کے ہیں اور انتالیس ہزار ووٹرز جو ہیں وہ خواتین کے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے اس حلقے میں ایک سو چھالیس چھاسٹ پولنگ سٹیشن اور ایک سو چھالیس پولنگ بوت قائم کیے گئے ہیں دوسرے حلقے کی بات کر رہے ہیں الے ٹوانٹی ایٹ مزفرہ باد دو اس حلقے میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں چودری شہزاد نون لیگ کے امیدوار ہیں مرتضا گلانی پیپرز پارٹی کے امیدوار ہیں بازل نکوی اور لوگوں کا یہ کہنا ہے مزفرہ باد کی عوام کا یہ کہنا ہے کہ اس حلقے میں بھی پاکستان پیپرز پارٹی اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار چودری شہزاد کے جیتنے کے زیادہ چانسز موجود ہیں چودری شہزاد جو ہیں وہ دوہزار سولہ میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں لون لیک کی ٹکٹ سے تیس ہزار ووٹ لے کر وہ کامیاب ہوئے تھے اور دوسرے نمبر پر جو تھے وہ پاکستان پی فیس پارٹی کے بازل نکوی تھے اس حلقے کے مجموعی ووٹرز کی تعداد ناظرین اکاسی ہزار پانچ سو گیارہ ہیں خبتین ووٹرز کی تعداد چھتی سہزار پانچ سو اٹسٹھ اور میل ووٹرز کی تعداد چھوالیس ہزار نو سو تین تالیس ہے اس حلقے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک سو چھپن پولنگ سٹیشن اور دو سو ستائیس پولنگ بوت جو ہے وہ کائم کیے گئے ہیں تیسرا جو حلقہ ہے مظافر آباد کا جسے الے ٹوانٹی نائن کہتے ہیں یہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار خاجہ فاروق ہیں نون لیک کے افتخار گلانی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مبارک حیدر ہیں مظافر آباد کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس حلقے میں تینوں جو امیدوار ہیں تینوں امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے لیکن برتری جو حاصل ہے وہ پی ٹی آئی کے خاجہ فاروق کو حاصل ہے دو ہزار اٹھارہ میں اسی نشست پر نون لیک کے افتخار گلانی چھپیس ادار ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے اور پی ٹی آئی کے اس وقت امیدوار فاروق حیدر تھے اور وہ دوسرے نمبر پر رہے تھے اپنے ووٹوں کی تعداد کے حوالے سے لیکن اس مرتبہ پی ٹی آئی کے امیدوار خاجہ فاروق ہیں اس حلقے کے مجموعی ووٹرز کی تعداد 33,594 ہیں خواتین ووٹرز کی تعداد 33,395 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 33,199 ہیں اس حلقے میں الیکشن کمیشن نے 105 پولنگ سٹیشن اور 148 پولنگ بوت جہاں وہ قائم کیے ہیں چوتھے حلقے کی بات کر لیں مزفر آباد لے 30 سے کہتے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار چودری رشید ہیں نون لیگ کے مصطفیٰ بشیر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے مبشر منیر کو جہاں وہ ٹکٹ دیا گیا ہے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ تینوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا لیکن کوئی بھی جہاں وہ ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے کوئی امیدوار بھی جہاں وہ جیت سکتا ہے غیر متوقع ریزلٹ جو ہے اس الیکشن میں اس حلقے میں دیکھا جا سکتا ہے دوہزار سولہ میں اسی حلقے میں کیونکہ یہ نیا حلقہ کریئٹ کیا گیا ہے دوہزار سولہ میں مسلم کانفرنس بلکہ اس میں یہ بھی کہنا ہے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو معلومات جاری کی گئی ہیں کہ مسلم کانفرنس کی جانب سے تصور آباد موسوی بھی اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں لیکن تینوں جو امیدوار ہیں پی ٹی آئی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تینوں کے درمیان بڑا سخت اور کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے اس حلقے کے ووٹرز کے تعداد ستاون ہزار ہے اور ایک سو پانچ پولنگ سٹیشن اور ایک سو اٹالیس پولنگ بوت جہاں وہ قائم کیے گئے ہیں اگلے حلقے کی پانچویں حلقے کی اگر ہم بات کریں اس میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں راجہ منصور نون لیگ کے ہیں راجہ عبرار پیپلز پارٹی کے ہیں لطیف اکبر اور ازاد امیدوار راجہ ساکھ مجید جن کا تعلق جو ہے پی ٹی آئی سے تھا لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملا تو وہ ازاد حصیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں دوہزار سولہ کے الیکشن میں اسی حلقے سے نون لیگ کے راجہ عبدالقیوم جو ہے وہ چھبیس ہزار ووٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے امیدوار چودری لطیف اکبر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر رہے تھے لیکن اس مرتبہ اس حلقے میں نون لیگ کا امیدوار راجہ عبرار ہیں اس حلقے کے مجموعی جو ووٹرز ہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مظفر آباد کا سب سے بڑا حلقہ ہے عبادی کے اعتبار سے ووٹرز کے اعتبار سے یہاں پر کل ووٹرز کی جو تو تعداد ہے وہ ایک لاکھ چھ ہزار پانسو اسی ہے اٹھاون ازار سے زائد ووٹر مرد حضرات کے ہیں اور اٹھالیس ازار سے زائد ووٹر خواتین کے ہیں ایک سو ستاسی پولنگ سٹیشن اور دو سو تیراسی جو ہے وہ پولنگ بوت الیکشن کمیشن کی جانب سے کائم کیے گئے ہیں چھٹا جو حلقہ ہے اہلے تھلٹی ٹو مظفر آباد اس حلقے میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں زشان حیدر نون لیگ کے راجہ فاروق حیدر جو کے سابق وزیراعظم بھی ہیں ازاد کشمیر کے اور پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں اشفاق زفر اس حلقے میں نون لیگ کے امیدوار جو تھے راجہ فاروق حیدر جو بعد ازام وزیراعظم ازاد کشمیر بھی بنے تھے وہ اکتیس ازار ووٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ دوسرے نمبر پر رہا تھا لیکن اس مرتبہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس حلقے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے اس سے جو پہلے میں نے حلقہ بتایا تھا وہاں پر میں یہ بتانا بھول کیا جسے مظفر آباد کا پانچوں حلقہ کہتے ہیں اس حلقے میں پیپلز پارٹی اور جو ازاد امیدوار ہے راجہ ساکھ مجید جو کے پی ٹی آئی میں شامل تھے لیکن ٹکٹ نہیں ملا پیپی اور ازاد امیدوار کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے چھٹا جو حلقہ ہے جس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں چھٹے حلقے میں مجموعی ووٹرز کے تعداد ستر ہزار آٹھ سو پینسٹھ ہے خواتین ووٹرز کے تعداد اکتیس ہزار پانسو چیہ سٹھ اور مرد ہزارات کی تعداد جو ہے ووٹرز کی وہ انتالیس ہزار دو سو نینانوے ہیں ایک سو بتیس پولنگ سٹیشن اور ایک سو پچتر پولنگ بوت الیکشن کمیشن نے اس حلقے میں قائم کیے ہیں مظفر آباد کا ساتھ ماہ اور آخری حلقہ پی ٹی آئی کے امیدوار دیوان علی ہیں نون لیگ کے امیدوار فاروق حیدر ہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار شاکوت منیر ہیں مونیر ہیں اور یہاں پر ان حلقے کے حوالے سے امیدواروں کے حوالے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے لیکن پی ٹی آئی کو یہاں پر برتری حاصل ہے مجموعی ووٹرز کی تعداد سٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ ہے خواتین ووٹرز کی تعداد تیس ہزار چھے سو پچانوے ہیں اور مرد ووٹرز کی تعداد سنتیس ہزار ایک سو تیہتر ہے ایک سو انتیس پولنگ سٹیشن اور ایک سو پینسٹ پیلنگ پولنگ بوٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے قائم کیے گئے ہیں مزید بھی کچھ مزفرہ باد کے ساتھ ساتھ آپ کو مجموعی جو ازاد کشمیر کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کی بھی بڑی اہم معلومات آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں مجموعی طور پر الیکشن کمیشن کے جانب سے آٹھ سو چھبیس پولنگ سٹیشن کو حساس ترین قرار دیا گیا ہے بارہ سو نو پولنگ سٹیشن کو حساس پولنگ سٹیشن ڈیکلیئر کیا گیا ہے پانچ ہزار ایک سو چودہ پریزائیڈنگ افسران کی تائیناتی کی گئی ہے پورے ازاد کشمیر کے الیکشن میں اور اسی طرح سے سات ہزار تین سو چھتیس پولنگ افسر جو ہے وہ اس الیکشن میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے جبکہ اسسسٹنگ پولنگ کا جو عملہ ہے ان کے تعداد چودہ ہزار چھ سو بہتر بتائی گئی ہے سیکیورٹی کی جو تعداد ہے وہ مجموعی طور پر سینتیس ادار سے زیادہ ہے اور یہ جو پینتالیس حلقوں پر الیکشن ہونا جارہا ہے ازاد کشمیر کے ان پینتالیس نشستوں کے اوپر ازاد جمع کشمیر کی جو جماعت کی پوزیشن ہے جو سیاسی جماعتوں کی پوزیشن ہے یہاں پر مسلمک نواز کے پینتالیس امیدوار جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چوالیس اور اسی طرح سے تحریک انصاف کے بھی پینتالیس کینیڈیٹ اس الیکشن میں حصہ لیں گے مسلم کانفرنس کے بیالیس امیدوار ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کے ازاد کشمیر کے انتخابات میں انتالیس امیدوار جو ہے وہ میدان